میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فیزیکل جانا تو اس کو ڈراب کیا ہے یہ کوئی انیوجل چیز نہیں ہے کوورڈ میں ورچول میٹنگز ہوتی رہی ہیں میں نے ارینجمنٹ ورڈ بینک آئی ایم ایف کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم ورچول میٹنگز کے ذریعے میں اسلامباد سے جوائن کر رہا ہوں میری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سٹیٹنگز ہو چکی ہیں گورنر سٹیٹ بینک سیکٹی فنینس سیکٹی ای ای ڈی وفت پاکستان کا وفت کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسٹر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گے کسی کی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے بڑی حیرانکی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آئی ایم ایف نے منع کر دی ہے جانے سے آئی ایم ایف مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایک ممبر ہے ایک بھیکاری نہیں ہے اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا جب انیس سو اٹھانوے میں میاں نواز شیف صاحب نے ایڈمی پابندیوں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایڈمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی اس میں آئی ایم ایف کا پروگرم کو سسپینڈ کر دیا گیا ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکٹوبر یعنی اینویل میٹنگز پاکستان کا وفد میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا آپ نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی تو یہ ایک اینویلسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی یا کہہ رہا ہے کہ جی وہ مجھے وہ میٹنگز نہیں ملیں جو میں چاہتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بھران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو یہ ملکی معاملات ہیں قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انیلیسز ہے وہ مناسب نہیں ہیں نہ کوئی کام کا کسی کسی کام کا حرج ہوگا جو یہاں ایک آئینی بھران پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ کہ صحیح ٹائمیں گے یہ بھران پیدا کرنے کا میں نے اب پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا آپ نے سنے ہوں گے اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں اب نوے دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا پھراد زائر نہیں ہوا ارث کوئی کو نہیں ہوا ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو نوے دن میں تو نہیں ہوں گے تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بھرانوں میں جہاں ہم آلڑی معاشی بھرانوں میں بھران میں آلڑی گزر رہے تھے اور اس کے بعد سلاب کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آگئی اور ہم پاکستان کو پھوکے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفولٹ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے یہ ایک بلین ڈالر کا بانڈ نہیں پے ہونا نہیں پے ہونا نہیں پے ہونا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل سوورن پیمنٹ ایک منٹ کی ڈلے سے واپس اس میں نہیں کی واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فنینشل لیابیلٹی تھی اور جو جو ڈیو تھی آج تک وہ ہم نے وقت پے پے کی ہے قریباً گیارہ ارب ڈالر کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں جو بینل اقومی ادائیگیاں اور جو سوورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں اسی طرح ڈیفولٹ کے علاوہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی ہوتی رہی ہے وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے اب میں ارز کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر آزم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا لیکن میں اسلام آباد سے ورچول جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں میں شرکت کروں گا میرا میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فنانس میسٹر اور گورنرز اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی بغیرہ کی ان تقاریر میں میں شرکت نہیں کروں گا اس کی ضرورت نہیں ہے میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگ اور اس پہ آپ کو پاٹیسپیٹ ایس سچ انٹرونشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگ تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے دوسری جو سپیکولیشن ہے ہر ایک اپنی اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرم ہے اس میں ڈیلے کوئی وجہ بتاتا ہے کوئی وجہ بتاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کوئی ارز کر دیتا ہوں جب میں اکٹوبر بیس بائیس میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینوال میٹنگ میں آئی ایم ایف کیا تھا میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اکٹوبر گین یا نویمبر